السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال چار ہے آپ سب کا ٹھیک تھاک ہے ہاں جی امید ہے کہ آپ لوگ گرمی میں بڑے زور اور شور سے گزر رہی ہوں گی اور کافی زیادہ آپ لوگ کے میسیجز آئے ہوئے تھے کہ اب ہی آپ ہمیں بتائیں یہ جو کیپسولز ہیں مٹھی میں کیپسولز یہ دیکھیں یہ والے کیپسولز جو ہیں ان کی حقیقت بتائیں کہ ہم لوگ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس میں گولڈ کیپسول بھی ہیں اس میں گلوئنگ کیپسول اس کے اندر ویٹیمن ای کیپسول بھی ہیں یہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں اس کے اتنے افادیت ہے اس لئے یہ آپ سے باہر ہو رہے ہیں تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو آج جس کا بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے یوز کرنا ہے اور اس کے کیا بینیفیٹس ہیں ٹھیک ہے جی پہلے تو آپ لوگ یہ سن لیں کہ ہم لوگ اس کو کس طرح سے یوز کریں گے یہ والے جو لسٹر کیپسولز ہیں یہ جس کو گلوئنگ کیپسولز بھی اس کو کسی ماسک میں کسی بھی فیشل کی انگریڈینٹس میں یوز کرتے ہو تو یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں یا پھر آپ اس کا سپری بنا لیتے ہو یہ اس لئے ہوتا ہے اچھا جی یہ جو ہے ویٹیمن ای کا کیپسول جس کی سکن میں ڈیفیشنسی ہے جب آپ ویٹیمن ای کی وہ اس کو یوز کرتے ہیں آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ویٹیمن ای آپ لوگوں نے فیس کے اوپر نہیں لگانا جو اے وی آن ملتا ہے آپ ویٹیمن ای کے کوئی بھی کیپسولز لے کر ڈیوز کر سکتے ہو جو سکن کے لئے ہوں ٹھیک ہے اس چیز کا اپنے خیال کرنا ہے اچھا جی یہ دیکھ لیں یہ گرین سے کلر کے ہیں اور اس کے اندر ایلویرا ایکسٹریکٹ ہے ایلویرا کیپسولز اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ سکن کے اندر نہ سوٹھنگ دیتے ہیں خوبصورت کر دیتے ہیں تو زبردست ہو گیا اچھا جی اب یہ والا کیپسولز آپ دیکھ لیں یہ بھی اسی طرح کا ہے آپ کی سکیک سپنگ کر دیتا ہے آپ لوگوں کی بلیمشز کو ختم کر دیتا ہے ایونج یہ جو چھوٹے سے کیپسولز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی تمام پرابلمز جتنے بھی ہیں سکن کے تمام ٹھیک کر دیتی ہیں مطلب انٹی ایجنگ کے لئے بھی بہت اچھی ہیں پگمنٹیشن کے لئے بھی بہت اچھے ہیں آپ لوگوں کی سکن پر ملازمہ ہے اچھائی ہیں اس کے لئے بھی آسم ہے پولر میں جا رہے ہیں وہاں پر آپ لوگ کہہ کے کہتے ہو ہمیں آپ کیپسولز جیوز کروا ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں اور ہم لوگ آپ لوگوں کو اس کے ایک سو ڈیٹھ سو لیدہ سے چارج کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی کمپنی والے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ان کیپسولز کی کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اور زیادہ بینیفیشل ہوں گے دیکھیں جی ان کا جو صرف رنگ ہے وہ چینج ہے ٹھیک ہے پیکنگ ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں رنگ ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں نام ڈیفرنٹ رنگ دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ویٹامن سی ہے یا جیسے گولڈ ہے آپ لوگوں کو دس روپے کا مل جائے یا آپ تھوڑا سا سوچا کریں کہ دس روپے میں کیا ملتا ہے نہ تو ویٹامن ای ایکسٹریکٹ ملتا ہے آپ لوگوں کو نہ تو گولڈ کیپسول ملتا ہے نہ تو گلوئنگ کے لئے کوئی ایسی میجیکل بوم چیز ملتی ہے کہ آپ کی سکن پر فورنگ گلو آجائے ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا یہ صرف ہمارے مائنڈز کے ساتھ جو لوگ پروڈکٹ بناتے ہیں وہ کھیلتے ہیں کہ جی اب اس چیز کی ہائپ ہے کیپسولز ہائپ میں آئے میں تو ہر کلر کا کیپسول بنا دو اور ڈیفرنشیئٹ کر دو کہ یہ اس لئے ہے اور پولر میں بھی پھر ہم لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ اس لئے ہے یہ اس لئے ہے آپ اس لئے اس کو یوز کرو ٹھیک ہے نا اب آپ لوگ خود دیکھیں ویٹامن ای ویٹامن سی گولڈ جو سیرم ہم لوگ لیتے ہیں اتنا سا آپ لوگ کو دو ہزار تین ہزار کی کانٹیٹی میں بلتا ہے باڈی شاپ کا دیکھ لیں یا کوئی اور دیکھ لیں کیونکہ وہ چیزیں ہائیلی رکمنڈیڈ ہوتی ہیں وہ لوگ ساری چیزیں دیکھتے ہیں چیک کرواتے ہیں اس کے بعد مارکیٹ میں وہ آتی ہیں تو اس کے اندر تو ڈاؤٹ ہوتا نہیں ہے تو آپ بتائیں مجھے دس روپے کے کیپسول کے اندر کہہ سے ویٹامن ای آ گیا ویٹامن سی آ گیا یا پھر اس کے اندر گولڈ آ گیا گولڈ جو چنکس اندر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں گولڈ پارٹیکلز اس کو بولتے ہیں کبھی بھی گولڈ پارٹیکلز نہیں ہوتے اگر آپ نے فیشل بھی اس کا گولڈ والا لینا ہے وہ چالیس ہزار سے اوپر آئے گا کبھی بھی پانچ ہزار میں دس ہزار میں آپ کو گولڈ فیشل نہیں ملے گا کہیں سے بھی نہیں ملے گا یہ آپ لوگ اپنے دماغ میں رکھا کریں تو یہ پروڈکشن کی اور مارکیٹنگ کی کچھ ٹپس اینڈ پرکس ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائے کہ گولڈ کیپسول لینے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو جناب یہ والا پنک کیپسول یلو کیپسول مل گیا ہے یا آپ لوگوں کو الویرہ میں مل گیا ہے تو ہم لوگوں نے یہ نہیں لینا ہماری سکن کو یہ سوٹ نہیں کرے گا نہیں جی فارمولا سب کا ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ہاتھ بھی ایک ہی ہوتا ہے جو یہ بنا رہا ہے اس کے اندر ایسا انہوں نے میٹیریل آئلی سا ڈالا ہوئے جسے آپ کی سکن نہ گلو کرنے لگتا ہے کوئی بھی آئل آپ اپنی سکن پر لگا لے تو گلو کرتا ہے سکن پالش کے اندر آپ لوگ کو کونٹ آئل کا جتنا یہ ہے اتنا ڈالیں اور اس کو ڈالیں اور سکن پالش کریں آپ کو خود بتا چل جائے گا اس کیپسول سے گلو آیا ہے یا صرف آئل سے گلو آیا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں آپ لوگ خود ایبزورف کیا اپنی سکن کے لئے اپنے لئے اپنے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا یہ بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ بتائیں اس سے بہت زیادہ رہمیڈیز بنتی ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتا دوں گی کہ کونس سکن ٹائپ کے لئے آپ کونسا مجوز کرو اور کیا گیم ہے ٹھیک ہے کیا گیم ہے انشاءاللہ نیکس رجوع اللہ حافظ